میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا پانچ برسوں میں پہلا حادثہ نشتر سٹیشن کے قریب دو بس سے ٹکرا گئیں یونیورسٹی کی طالبہ امارہ جام بھگ تیرہ افراد زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشویشناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سیچی ٹی وی فوٹیج لہور نیوز کو محصول پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بحال ایم ڈی میس ٹرانزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیر دے دی میٹرو بس کا حادثہ تھانہ نشتر کولونی میں طالبہ کی حلاقت کا مقدمہ بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا حادثہ ڈرائیور کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث پیش آیا ایک بس کا ڈرائیور نوید زخمی دوسری بس کا ڈرائیور مشتاق پرار ہو گیا میٹرو بس حادثے میں جانبک ہونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارا مبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی اف ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائیس سالہ امارا مبین فیصل ٹاؤن کہانا کی رہائشی تھی باگ بانپورا کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو موٹر سائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ غنی سترہ سالہ زین اور دیس سالہ میراج دیم شامل تہرے قتل کی وارداد کی سیڈیوی پوٹیج حاصل ملزم وارداد کے بعد بہ آسانی پرار مقدمہ درج محکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف ہسپتال سے جیل منتقل نیب کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپتال سے کوٹ لکپت جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی سیفارشات کے پیشے نظر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپتال کی بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے محکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جنہ ہسپتال میں زیر علاج رہے نواز شریف کو کوٹ لکپت جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر ٹی وی کرسی میز کی سہولت دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریڈنڈر جیل اجاز اسگر کا سیکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریت دریافت کی قیدی نمبر چار چار سات سی فر جہاں سے آئے تھے وہی واپس چلے گئے سرویسز اسپتال کے بعد گیارہ روز تک جنہ ہسپتال رکے پانچوان نیا میڈیکل بورڈ بنا آٹھ روز قبل انجیوگرافی تجویز کی سرویسز اسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جنہ ہسپتال میں انجیوگرافی ہوئی زمانت مسترد ہونے پر نواز شریف واپس کورٹ لکپت جیل منتقل سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈرکٹر دران کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نام مکمل ہے ایک ماہ قبل انجیوگرافی کر دینی چاہیے تھی نواز شریف کی تبی بنیادوں پر سزا معتلی کی درخواست مسترد اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ تو اکوات کے برقس آیا کارکنوں میں مایوس ہی جنہ اسپطال کے باہر متوالے رو پڑے ایسی فیصلے کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کورمانی پرویز ملک خاجہ عمران نظیر اور دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا سابق وزیراعظم نواز شریف سمو سے پکوڑوں سے پرہیز کریں وزیراعظم فیاض الحسن چوہان کا مشورہ بولے عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نا دھی اجاز صحودری کہتے ہیں عدلیہ آزاد ملکی سرمایہ لوٹے والے اب کانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے نواز شریف کی آیادت کے لیے پھر گھر والوں کی آمد پہلے بھائی شہباز شریف پانچے اور پھر بیٹی مریم نواز نواز شریف کی آیادت کی اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں اور تحریریک کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر شہباز شریف بولے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے پیسے دو کام لو تنخائی نہ ملنے پر سفائی وویکلز کا کام سے انکار سفائی آپریشن بند کودہ اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیہ جیم تین روز میں لاہور کودہ کودہ ہو گیا سڑکوں پر بکھے آٹھ ہزار ٹن کودی نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور تافن سے شہریوں کی زندگی عذاب جلد ادائی گیاست کر دیں گے ترجمان الڈیوی ایم سی گندگی دیکھیں تصویر بھیجیں کچھرا صاف الڈیوی ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا اپسطہ نئی ایپ سے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزے بلدیات بشارت راجہ کا تقریب سے خطاب پنجاب اسمبلی کا ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت اجلاس نیب مگی رفتار عبدالعلیم خان اور خاضر سلمان رفیقی بھی جلاس میں شرکت پنجاب اسمبلی کا چوتھا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر تیسرے روز بھی ملتوی میرا پروڈکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر سعاد رفیقہ نہیں حکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیقی میڈیا سے گفتگو پنجاب اسمبلی جلاس کا کورم پورا نہ ہوا مگر ملاقاتوں کا اماجگہ ضرور بنی رہی جہانگیر ترین اسحاق خاکوانی آن چودری کی پنجاب اسمبلی آمد عبدالعلیم خان سے ملاقات قانونی اور سیاسی معاملات پر مشاورت جہانگیر ترین کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے عرقین اسمبلی کو عدویات کی فراہمی نہ ہونے کا معاملہ عرقین اسمبلی کا عیوان میں عدویات کی فراہمی نہ ہونے پر تحافظات کا اظہار ڈیپٹی سپیکر کا وزیر سہت کو معاملے کو دیکھ کر عیوان میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت سانیہ موڈل ٹاؤن سے متعلق نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسران کے ساتھ ساتھ نامزد سیاسی افراد نے بھی حضی سرنوب بیانات لینے کا فیصلہ طلبی کے باوجود سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ عاصف پرویز رشید آبید شیر علی اور رانہ سناولہ پیش نہ ہوئے آمدن سے زائد اساسے نیب نے میاں محمد منچہ اور ان کے بیٹے حسن منچہ کو اٹھائیس فروری کو طلب کر لیا میاں محمد منچہ اور ان کے بیٹے کو لندن میں سینٹ جیمز ہوتیل اینڈ کلپ کی خریداری کے حوالے سے طلب کیا گیا نیب پنج کی پاکستان سے انگلینڈ منتقلی کے ذرائع کی تحقیقات کر رہا ہے آمدن سے زائد اساس اجات کا کیس عبدالعلیم خان کا مزید آٹھ روزہ جزمانی ریمان منظور احتساب عدالت کا نیب کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کھلاریوں کی نارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر رکنے پر پولیس سے تلقلامی نیب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے آل عدلیہ سے انصاف ملے گا نیب نے عبدالعلیم خان کی مزید جائیدادوں کا سراغ لگا لیا لاہور کے موزہ کلا میری میں ایک اور جائیداد کا انکشاف ہوا علیم خان نے دبائی میں اٹھائیس ملین درہم کی جائیدادوں کا کاروبار کیا بیشتر اساسے ظاہر نہیں کیا گئے نیب کی ریپورٹ سوگیس نورڈن کمپنی کا گیس ٹوروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ ویفا کے وزیر پیٹرولیم گلام سرور کہتے ہیں گیس ٹوری کی ریشو بڑھ رہی ہے سارفین کو زیادہ بلانے پر انکوئری کر رہے ہیں شہریوں کو ریلیف اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے جلد آر ایل اینج جی 3 شروع کرنے کا بھی اعلان صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی زیر صدارت جلاس پولیس اصلاحات کے حوالے سے اہم امور زیر غور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ اور آئی جی پنجاب نے بریفنگ دی اصلاحات سے متعلق آلہ حکام کی حتمی منظوری لی جائے گی تھانوں میں کم نفری پوری کرنے کے لیے پولیس کا بڑا فیصلہ مزید ایک ہزار پولیس اہلکار تائینات کیے جائیں گے آبادی کے لحاظ سے لاہور کے چوراسی تھانوں میں نفری بڑھائی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ تھانوں میں تائینات پولیس اہلکاروں کو لو اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی پر بھی نہیں بھیجا جائے گا ہنگاوی سورے ہاتھ حال سے نبٹنے کے لیے بھی انٹری رائٹ پورٹس کو ہی طلب کیا جائے گا قانون کے رکھوالے ہی قانون شکنی کرنے لگے سیف سٹی کے کیمرو نے قانون شکنی محفوظ کر لی اس پی مجاہید اسدو رحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہ ہی چالان ایسے چھو گل بگ کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی محکمے کے ذمہ پڑ گئے خیر میاری آٹے کی فروغت پنجاب حکومت کا فلور ملز میں آٹے کی جانچ پرطال کا فیصلہ نیجی کمپنی کو آٹے کی جانچ پرطال کے لیے ٹھیکہ دے دیا لاہور ہائی کورٹ بار کے نومنطقی بہتداروں کے عزاز میں تقریب سابق اہدداروں اور نومنطقی بہتداروں کی بھرپور شرکت نومنطقی صدر حفیظ الرحمان چودری کہتے ہیں وہ قلعہ کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے چیف جسٹس سے مل کر پارکنگ کا مسئلہ حل کروائیں گے ملازمہ پر تشدد معروف قوال شیر میاداد نے الزامات مسترد کر دیئے کہتے ہیں ملازمہ پر تشدد کا سوچ بھی نہیں سکتا معاملے کی تحقیقات کیے بغیر مقدمہ درج کیا گیا گرفتاری کا ڈر نہیں لیکن کیس کی شفاف تحقیقات چاہتا ہوں ملازمہ کے میڈیکل کو چیلنج کروں گا پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر رانہ شوکت محمود کی نماز جنازہ گل بگ میں ادا کر دی گئی سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ اقبال خان سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر اسلام گل حاجی عزیز رحمان جسٹس ڈیٹائیڈ خلیلو رحمان رمدے سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی اور دیگر کی شرکت دوبائی کے بعد سوپر لیگ کا میلہ لاہور میں بھی سجنے کو تیار پی ایس ایل کی ٹکٹ کی فروغ چھرو کرکٹ کے دیمانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹ لینے پہنچ گئے گل بگ دیفینس اور مولڈ روڈ کے ٹی سی اے سینڈر پر لمبی کتارے سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں خاتم صرف مہنگے ٹکٹ دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائے پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز قومی سیلیکشن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشاورت کپتان سرفراز احمد سمیت سینئر کھلاڑی کو آرام کروانے کی تجویز عالی کارکردگی پر عمر اکمل کو کینگرو ورکرز کے خلاف موقع دینے کا امکان سیلیکشن کمیٹی محمد آمیر کی کارکردگی سے ناکوش ذرائقہ کہنا ہے کہ شویب مل کر کینگروز کے خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے مالی مشکلات اور حکومتی ادمتاون آڑے آگیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سوپر ہاکی لیگ ملتبی کرنے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے کہ سوپر ہاکی لیگ ملتبی ہونے کا اعلان رواہ ہفتے متوقع ہے سوپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا الہمرا آرٹس کانسل میں میوزیکل نائٹ کا احتمام معروف قواز شیرمی اداد اور پرہانہ مقصود کی امدہ پرفارمنس سوفی رکس کا بھی احتمام کیا گیا اور تھنڈی ہواوں کا بسیرہ شہر کو سردی نے گھیرا آج رات سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی